سالاث لیکچر میں ہم لوگ تھیورم پڑھ رہے تھے ویکٹر سپیس اور لینئر سپیس سے لیلیٹڈ تھیورم یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی نان امٹی سبسٹ ہو کسی ویکٹر سپیس کیپٹل وی کا اور سبسٹ جو ہے وہ نان امٹی سبسٹ اس کو کیپٹل ایس کا نام دیا تھا کیپٹل ایس نان امٹی سبسٹ ہے کسی ویکٹر سپیس وی کا تو اس نان امٹی سبسٹ کو لے کے جب آپ اس کا لینئر سپین بنائیں گے سب سپیس بھی کی ہمیشہ سب سپیس بنتی ہے سب سپیس ویسے تو سب سپیس ہوتا ہے سب سپیس کا میں باتا ہی ہے لیکن ضرور نہیں ہے کہ آپ جو مرضی سب سپیس کی سب سپیس ہی بنے گئے ہم لوگوں نے ایکسرسائیز کیا کوئی آدھو کسی نمبر سکس کیا تھا ایکسرسائیز کا کسی نمبر ایٹ کیا تھا یہاں بچ کسی نمبر سپیس کے لیے حیر ریفرین سب سیٹ دیئے گئے تھے ہر پارد میں لیکن ہر پارد میں جو بھی آپ کو سب سپیس بھی بنتی تھی ہے کوئی کوئی سب سپیس بنتا ہے کوئی کوئی نہیں بنتا اور یہاں پہ ثورہ میں یہ بات کر رہی ہیں کہ اگر آپ کسی نمبر سپیس کو کوئی نانیمٹی سب سٹ لے لیں اس سب سٹ کو لینے کے بعد اب جب آپ سب سٹ کو یوز کرتے ہوئے ڈینے سپین بنائیں گے اس سب سٹ کا رجل کریں گا سیکھن پسکار کے لیے کہ ایک جس عمال کیم کرلہ ہے بنتے ہیں ان سارے کے سارے لینئر کمبنیشن کا جو کلیکشن ہوتا ہے وہ لینئر سپین ہوتا ہے اس سب سیٹ کا تو جو لینئر سپین بنتا ہے اس سب سیٹ کا وہ سب سپیس سمیشہ بنتی ہے ویکٹر سپیس کی اس کا پروف لاشتر میں کیا تھا کارلی جس کے دو المر لئی جو لینگے دو المر فیل میں سے لینگے دو میں جو آنسا جو آنسا ہوتا ہے وہ آنسا بھی اسی سب سیٹ میں بلونگ کرتا ہے جس کو ot save چیک کرنا ہے یا نہیں کرنا یا اس میں بلونگ نہیں کرتا دو المر لےکو اس سیٹ کا جسم لوگ لے سب سپس پروف کنا تھا دو نے کے لیے ان کو آپس میں آنسا ہے اور ملپ لے کیا اکٹھا and cracklilez gör vielen ملک کرنے کے لیے ان کا جو انسا ہے موسیقی 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 کی فارم میں لکھ سہیں دیں گے اگر اس کو اس کے ہی element کے لینے ریکمینیشن کی فارم میں لکھ دیا اس کا مطلب یہ ہی ہوگا یہ جو یہ ہم لوگوں نے capital S میں سے لیا ہے وہ لینے span میں کیا کر جائے گا belong کر جائے گا یہاں پہ ایسا ہی کیا پھر انہوں کیا کیا ہے ایک element لیا ہے vi belong to capital S یہاں پہ ایک element لیا ہے ہے vi arbitrary element لیا ہے capital S کا vi belong to capital S اور اس کو پھر چیک کریں گے کہ ہم جو s کی elements ہیں let's say v1, m2 and so on, vk جو ki element so on کے لینے ریکمینیشن کی فارم میں لکھ ستے ہیں نہیں لکھ ستے ہیں اگر لکھ ستے ہیں تو وہ لینے span of s میں belong کر جائے گا تو vi arbitrary element ہے s کا اور v1, m2, m2 and so on, vk یہ کہیں s کی elements کنسل کی ہیں اب vi کو ہم لکھ سکتے ہیں is equal to zero into v1 اب vi v1 بھی ہو سکتا ہے v2 بھی ہو سکتا ہے v1 and so on v کے کوئی بھی ایک element ہو سکتا ہے v1, v2 and so on v کے درمیان میں سے کوئی بھی ایک element ہو سکتا ہے تو vi کو لکھیں گے zero into v1 plus zero into v2 plus on zero into vi minus one plus one into vi تو vi کے ساتھ جب درمیان میں کہیں vi آجائے گا چاہے وہ vi جو ہے v1 کی جگہ پہ آجائے چاہے وہ vi v2 کی جگہ آجائے چاہے وہ vi جو ہے وہ درمیان میں کسی اور arbitrary پہ آجائے جہاں بھی vi آئی آئے گا اس vi کے ساتھ کا کریں گے one کو مل بلائی کر دیں گے اور vi کے پیچھے جتنے بھی elements آ رہے ہیں vi minus one اور v1 v2 and so on vi minus one جتنے بھی vi کے پیچھے s کے elements آ رہے ہیں s کے elements جو جہاں پہ لکھے ہوں ہیں v1 سے لکھے تک اور vi کے بعد vi plus one and so on vi کے تک جتنے بھی s کے elements آ رہے ہیں vi سے پہلے اور بعد والے سب ہی elements کے ساتھ 0 ملپلлаг کر دیں گے zeroница کی بہتاrickיאüm میں ہوتا ہی ہے اور اس Zhang کے علاوہ vi کے ساتھ کر دیں میرے میں vi کےسا обсین خان ملپل کیونکہ ملپلکی رہم phosphorus فیل کے ہاتےان ساسا بہتا ہے ہی ہمیشر ہے فیل کے ہوتا ہے، انڈر اڈیشن بھی اب دینگروم و تا اور انڈر مل combrets heure گرbeستہ ہے تو انڈر اڈیشن عبر جدا، اس لگی نیوہ ہے وہ اڈیون موجود ہوتا ہے اور انڈر ملکل اڈیشن عبر جان میں زیور بھی وجود ہوتا ہے اور ملکل اڈیوہ ہے ملکل اڈیو دیگنتی موجود ہوتی ہے سب کے ساتھ 0 ملپلائی کر دیں گے اور جو VA ہے اس کے ساتھ فیلڈ میں سے 1 لے کے اس کو ملپلائی کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے اس طرح کی ملپلکیشن آپ کریں گے تو یہ جو ساری کے سارے ملپلکیشن اور ڈیشن یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اس کو سب کو سیمپل وائے کریں گے تو اس کا انصر آپ کا VAE کی ایکولی آئے گا دیکھ سکتے ہیں کیونہ VAE کی ایکول آئے گا یہ پہلی ٹرم بھی 0 کی ایکول آئے گی جب 0 سے ملپلائی کریں گے V1 کو دوسری ٹرم بھی 0 آئے گی جب V2 کو 0 سے ملپلائی کریں گے اور سون VAE منس 1 تک سب کا انصر 0 آ رہا ہے اور 1 & 2 VAE کا انصر کیا آجے گا یہ VAE آجے گا اس کے بعد والے بھی ترین ٹرمز آرین سے بھی کا انصر جو ہے وہ 0 کی کو ایکول آ رہا ہے تو یہ ریٹن سائیڈ میں اس کے ایلیمنٹس کا لینئر کمبینیشن لکھا ہو ہے اور یہ کس کے ایکول آ رہا ہے یہ VAE کی ایکول آ رہا ہے اب یہ کیونکہ اس کے ایلیمنٹس کا لینئر کمبینیشن ہے یہ سارے کا سارا جو ریٹن سائیڈ میں لکھا ہو ہے یہ اس کے ایلیمنٹس کا جو لینئر کمبینیشن ہے یہ کس میں بلونگ کر جے گا لینیر سھپیان افیس میں بلونگ کر جائے گا کیونکہiritualی ریопросہ کے جو والی اکسپریشن اللینر س پین افیسین میں بلونگ کر جائے گا ٹھیک ہے ہوں یہ V·A کے اُقوال ہے تو اگر Thisdown the regularized expression linear function sun of S میں belong وہاں ڈھلائیںجے گا وہ بھی belong expert Steam different Vale ستارٹ میں سے دیکھیں وی ام نے کم ہے فر Bai وی آئی ہم لوگوں نے اس میں سے لیا تھا. WI is in S . سٹارڈ میں وی آئی ہم لوگوں نے ایس کا Arbitrary Element لیا تھا Capital S جو set تھا اس کا Arbitrary Element لیا تھا اس کو لیا ہے اور چیک کیا کہ وہ جو S کا Arbitrary Element تھا وہ کیا کرگیا ہے وہ cop The LEAN-Span of S میں belong کرگیا ہے تو цент Her connbe Buch가anal Movement Да интер Art permanent element格 Blown comunidad ایک lin blend doingوم گیا ہے. سال کے سارے элемنlungen دوسرا set میں belong کر گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک set ہے جو کہ پہلا set ہے جس کے سارے element دوسرے set میں belong کر رہے ہیں وہ پہلا set کیا ہوگا دوسرے set کا subset ہوگا s کا arbitrary element ہم لوگوں نے vii لیا تھا وہ ei کیا کر گیا وہ vii جو ہے وہ linear span of s میں belong کر گیا اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ s جا کیا ہوگا s subset ہوگا linear span of s کا تو یہ والی بات جو ہے جو ہم نے اپروف کیا ہے یہ ہمیں شال کریں گی کہ جب بھی آپ کسی بیکٹر سپیس کا کوئی نانمتی subset لیں گے اس نانمتی subset کو لینے کے بعد اس کا جب linear span بنائیں گے اس نانمتی subset کا let's say capital s کا تو وہ linear span ہمیشہ سبسپیس ہوگا ویکٹر سپیس کا اور اس کے علاوہ جو سبسٹ آپ لوگ نے لیا تھا capital s وہ اس linear span کا ہمیشہ سبسٹ بھی ہوگا linear span of s ویکٹر سپیس بھی کی سبسپیس ہمیشہ اگل آزمی اور دوسرے کے علاوہ یہ ہے کہ وہ جو linear span of s ہے اس میں s کے سالے elements بھی موجود ہوں گے جو ہے وہ ہمیشہ لینے span of s کا سبسٹ بھی ہوگا تو یہ اس تھیرم میں بات یہاں پہ میں نے بتائی ہوئی ہے ان کا ملوگ نے یہاں پہ پروف بھی کر لیا ہے اس کے بعد نیکس جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ and it is the smallest subspace of v containing s اس کو پھلا چھوڑ دو یہ آپ لوگوں کے جو یہاں نا وہ لیول کا نہیں ہے اس کا بھی پروف پھر ہم لوگے کرنا پڑے گا اور وہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں پرابل ہوگی کیونکہ میں جو ہے آپ لوگوں کا major level of course نہیں ہے تو آپ کو سمجھنے میں وہ چیز کو کہ یہ small less subspace بنتا ہے اور کیوں بنتا ہے اور اس کی reason کیا ہے وہ سمجھ جانے میں آپ لوگوں کو پرابلم تھوڑی پیش آئے گی کیونکہ آپ ہائیٹی کے سٹوڈنٹ ہیں فی اللہ آپ جو ہے وہ اس تھیرم کا اتنا ہی result جو ہے وہ information یا اس سے جو میں result ملتا ہے وہ اتنا ہی یاد کر لیں کہ جب بھی کوئی نان امٹی سبسٹ لیں گے کسی vector space v کا اس نان امٹی سبسٹ کو لیں گے جب آپ linear span بنائیں گے تو وہ linear span ہمیشہ vector space v کی سبسپیس ہوگی اور اس کے علاوہ اس کے تمام elements کو کیا کرے گا contain کرے گا یا پھر اس کے آگا linear span of s کا سبسٹ ہوگا اس کے بعد نیکس ایک کرالی ہے اس کی بھی جس سٹیٹمنٹ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے سٹیٹمنٹ اس کی یہ ہے کہ اگر s ot جو ہے وہ کسی vector space کے دو نان امٹی سبسٹ ہوں پہلے ایک سبسٹ کی بات کی تھی پہلے میں یہاں بات کر رہے ہیں s بھی سبسٹ ہو vector space کا اور t بھی سبسٹ ہو vector space کا یہاں دوسرے لوگوں میں شارٹ فاں میں لکھنا چاہے s اور t دونوں ہی کے ہیں سبسٹ ہیں vector space v کے نان امٹی سبسٹ ہونے چاہیے اگر s اور t جو ہیں وہ دو نان امٹی سبسٹ ہوں کسی vector space v کے اور اس کے علاوہ ان سبسٹ کے پر یہ کنڈیشن ہو کہ s جو ہے وہ t کا بھی سبسٹ ہو ٹھیک ہے s اور t دو v کے سبسٹ ہیں اور اس کے علاوہ ان دونوں میں کیا خاص بات ہے کہ s جو ہے وہ t سے چھوٹا ہے یا t کا سبسٹ بھی ہے تو یہ دو کنڈیشن ہو then s سے جو لینئر سپین بنے گا وہ لینئر سپین t سے بنے والی لینئر سپین کا بھی سبسٹ ہوگا ٹھیک ہے دو نان امٹی سبسٹ اگر ہم لیں گے کسی vector space v کے اس طرح لیں کہ ایک سبسٹ ایک سبسٹ جو ہے دوسرے سٹ کا سبسٹ بھی ہو یعنی کہ for example اگر s اور t آپ دو نان امٹی سبسٹ لیتے ہیں کسی vector space v کے اس طرح نان امٹی سبسٹ لیتے ہیں کہ s جو ہے وہ بھی سبسٹ ہو t کا then s سے جو لینئر سپین بنے گا وہ لینئر سپین t سے بنے والی لینئر سپین کا بھی سبسٹ ہوگا ٹھیک ہے اگر eigenlijk سے چوئے والی جو ہیں وہ می سے اس جو ہے وہ t کا سبسٹ ہے assembly باللینئر سپین بنیں گے ان کے Corresponding Linع سپین بھی ایک دوسرے کے سبسٹ بھی ہوں گے اگر he ڈو سبسٹ جو ہیں ان کے Corresponding بھی ایک دوسرے کے سبسٹ منہیں گے می بھی اس کے بعد نکس ایک دیفنیشن ہے فائم ارے دیمینشنل وقتی سپیس کی ایک دیفنیشن کیا ہے وقتی سپیس ہے سٹو بھی فائم اے دیمینشنل وقتی سپیس کوئی وقتی سپیس ہے اس کو ہم کہیں گے کہ وہ فائم ای نائے دیمینشنل وقتی سپیس ہے کب کہیں گے ive there is a finite سبسٹ S in V اگر S کا کوئی ایک فائنایٹ سبسٹ ہو فائنایٹ سبسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اس میں ایلمنٹس کی تعداد جائے وہ فائناٹ ہو نی چاہیے اگر S کسی ویکٹر سپیس کا فائنایٹ سبسٹ ہو سچ دیکھ ایٹ ویز ایکوال تو لینیر سپین تو اب با مردنگا بتاتا ہوں آپ کو کسی ویکٹر سپیس وی کو فائنایٹ دمیشنی ویکٹر سپیس تب کہیں گے اگر آپ کیا کریں اس ویکٹر سپیس کا کوئی ایک فائنایٹ سبسٹ لے لیں سیزنیاہ سیٹ بنا دیں آجا ہے وہ نیایا سیٹ بنے گا اس نیا سیٹ کو کہتے ہیں لینئے سپین آفیس تو اگر کیسی فائنیر سےبریکٹر ڈیمیشنل ہ پڑکری nesse پہ دیر اس کہ سوکے فائنیر سےبریکٹر ڈیمیشنل سپین بن گا وہ پوری keep верی وعدہ فر سے بن جاتی ہے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے فائنائے ڈیمینشنل ویکٹر سپیس ہے اس کی اگزیمپل بھی کر سکتے ہیں دا کا تو اس کی تھوڑی سمجھ میں آجیں فور اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہویا ہے کہ آر کیوپ کیا ہوتی ہے ویکٹر سپیس بنتی ہے سٹ اوف ریل نمبر کی اپن آر کیوپ جو ہے وہ اوور دی فیلد اوف ریل نمبر ویکٹر سپیس کا پروبیم لوگوں نے کیا ہوا ہے آر کیوپ بیکٹر سپیس ہے اب اس آر کیوپ کا اگر ایک نان اپٹی سپسٹ لی لیں یہاں پر یہ نان اپٹی سپسٹ بھی لی ہوئی یہ بھلا یہ کس کا ہے آر کیوپ کا سپسٹ ہے اس میں کتنی elements ہیں اس میں تین element ہے ای ون ای چو این ای تری اور ای ون ای چی Caribbean ای ون آپ کے پاس ہے ای ون کا نام نام کس کو دیئے ای ون نام دیئے 1,0,0 یہ آر کیوپ کا element ہے اس کے بعد 0,1,0 یہ بھی آر کیوپ کا element ہے اس کو ای چو کا نام دے دیئے اس کے بعد ہے اس کو ای 3 کا نام دے دیا ہے تو 1,0,0,0,1,0,0,0,1 یہ تین element RQ میں سے لے کے ان کا ایک نیا سیٹ بنا دیا ہے ان کا نام لے کے نیا سیٹ بنا دیا ہے یہ سیٹ کیا بن گیا ہے یہ سیٹ سب سیٹ بن گیا ہے RQ کا کیونکہ اس میں RQ کے تین element کٹھے کر کے ہم لوگ نے نیا سیٹ بنایا ہوئے تو اجہاری بات ہے یہ پھر کس کا ہوگا یہ RQ کا سب سیٹ ہوگا تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں S ایک نام ہے سب سر لے لیا ہے RQ کا اب اسی جو آپ نے نام ہے سب سر لیا ہے RQ کا یہ جو S ہے اگر ہم اس کا linear span بنائیں اور linear span بنانے کے بعد اگر پوری کی پوری RQ بن جائے تو ہم کیا سکتے ہیں کہ RQ کیا ہے وہ linear span of S جو ہے وہ کیا ہوگا RQ کے ایکل ہوگا تو پھر RQ کے بن جائے گی اور finite dimensional vector space بن جائے گی کیسے بن سکتے ہیں for example میں particularly پہلے آپ کو چاہتا ہوں for example اگر آپ RQ سے جو ہے کوئی کالیمن لیتے ہیں let's say 2,3,-1 تو یہ ایک element لے لیا ہے میں نے کس میں سے RQ میں سے ایک particular element لیا ہے میں نے RQ میں سے ٹھیک ہے اب S کے elements کو use کرتے ہیں S کے جو یہ والی elements ہیں 3 elements ہیں E1, E2, E3 جو کہ actually E1 یہ ہے آپ کے پاس E2 یہ والا ہے اور E3 یہ والا ہے تو اس کے جو 3 elements ہیں ان کو use کر کے ان کے linear combination کی فام میں میں دیکھتا ہوں کہ یہ 2,3 کما منس میں لکھا جا سکتا ہے یا نہیں لکھا جا سکتا تو linear combination بنانے ہی کوشش کرتے ہیں آپ کا پتہ linear combination کی definition کیا ہے کہ set کے elements کے linear combination کیسے بناتے ہیں اس set کے element کو field کے element کے ساتھ مجھلے کر کے انہوں کو آپس میں یاد کرتے ہیں تو پھر جو آپ کے پاس expression بنتا ہے اس کو linear combination کرتے ہیں اور RQ کیسے میں پاتا ہے RQ کس کے اوپر ویکٹر سپیس بنتی ہے RQ جو field جس field کے اوپر ویکٹر سپیس بنتی ہے وہ کیا ہے set of real numbers تو field ہمارے پاس کےیا ہے set of real numbers ہیں S میں 3 elements ہیں E1, E2, E3 تو field کے elements لے کے means real number کے elements لے کے اور S کے elements لے کے ان کو آپس میں ملپلے یا ایڈ کریں گے linear combination بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ 2,3,1 جو RQ ویکٹر سپیس کے element ہے یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا تو کیا کرتے ہیں field کے ہمارے پاس real number ہیں تو اس میں real number میں 2 بھی ہوگا 2 کو real number میں سے لے کے اس کو ملپلے یا کر دیں گے ہم E1 کے ساتھ جو کہ کس کا element ہے E1 S کا element ہے اس کے بعد پلاس field کے ایک اور element لے لیتے ہیں 3 لے لیتے ہیں field ہمارے پاس real number ہے 3 بھی ہوگا 3 لے لیتے ہیں 3 کو ملپلے یا کر دیتے ہیں ہم E2 کے ساتھ E2 کیا ہے یہ بھی S کا ہی element ہے اور جو کہ ایک چلی کس کے equal ہے اس کے equal ہے 0,1,0 اور اس کے بعد پلاس field میں minus 1 بھی ہوگا تو field میں سے ہم minus 1 لے لیتے ہیں اور اس سے minus 1 کو ملپلے کر دیتے ہیں ہم E3 کے ساتھ تو 2 کو E1 کے ساتھ ملپلے کر دیں گے 3 کو E2 کے ساتھ ملپلے کر دیں گے اور minus 1 کو E3 کے ساتھ ملپلے کر دیں گے تو یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ S کی element کو یہ جو S فیولی کے ساتھ ملپلے کر کے ایڈ کر کے لکھا ہوا ہے میں نے یہ کیا بن گیا اس کے element کا linear combination اب اس کا آنسل چاہ کر دیکھتے ہیں اس کا آنسل جو ہے وہ یہ والا element بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ کس کی کوئل آئے گا 2 times یہاں پہ آجائے گا E1 کی ویلو کیا ہے E1 کی ویلو ہے 1,0 0 اس کے بعد پھر پلاس 3 ملپلے ہو رہا ہے E2 کے ساتھ 3 into E2 کی کی ویلو ہے E2 کی ویلو ہے 0,1 0 اس کے بعد پلاس مائنس 1 تو مائنس 1 اور پلاس پلاس جو ہے وہ مائنس 1 نہیں ہو جائے گا تو مائنس 1 into کے آجائے گا یہاں پہ E3 آجائے E3 کی ویلو کیا ہے 0,0 1 اب ان دونوں ان کو ملپلے کریں گے 2 کو اس کے ساتھ ملپلے کریں گے 3 کو اس کے ساتھ ملپلے کریں گے پھر دیکھتے ہیں یہاں انصر کی آئے تھا تو آنسل یہاں پہ آئے گا آپ کے پاس 2,0,0 اس کے بعد پلس 0,3,0 اور 1 جب مرپلے ہی ہوگا تو مرپلے ہی ہوگا تو مرپلے ہی ہوگا تو مرپلے ہی ہوگا آنسل آئے گا 0,0,1 آجا گا یہاں پہ مرپلے ہی ہوگا آنسل ہی رہے گا یہاں پہ اس کے بعد 2,0,0 plus 0,3,0 minus 0,0,1 ان کوپس میں پلس اور منس کریں گے سیمپل بھی کریں گے تو آپ کا آنسل آئے گا یہاں پہ میں ڈیک لکھتا ہوں یہاں پہ آپ کا آنسل آئے گا 2,3,-1 یہ آپ کے پاس آنسل آئے گا یہ آنسل کونس ہے یہ آنسل یہ ہی ہے جو یہاں پہ میں نے آر کیوب کے کلیمنٹ کنسلر کیا تھا 3 ڈبل کنسلر کیا تھا تو آر کیوب کے میں نے 3 ڈبل کنسلر کیا یہاں پہ 2,3,-1 اس کو یہ لکھاوا 2,3,-1 اس کو کیا لکھ دیا ہے اس کو اس کے ایلیمنٹ کے لینئر کمینیشن کی فارم میں ایکسپریس کر کے لکھ دیا کہ دونوں کیا بن رہے ہیں آپ سے ایکل بن رہے ہیں اس کا مطلب 2,3,-1 کو اس کے ایلیمنٹ کے لینئر کمینیشن کی فارم میں لکھ سکتے ہیں تو یہ تو ایک particular ایلیمنٹ تھا آر کیوب کا اس کے لئے آپ اور بھی اگر ایلیمنٹ کے لینئر کمینیشن کی فارم میں لکھ سکتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا لوگوں نے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ جو 3,2 پہلا ملے گئے آر کیوب کا ایلیمنٹ لیا ہویا اس میں 3 جو 3 ڈین ریہ نمبر انوال ہو رہے ہیں یہاں پر وہ کون کون سے انوال ہو رہے ہیں اب 2 انوال ہو رہا تھا اس لئے میں نے E1 کے ساتھ کیا کر دیا 2 ملبلائے کر دیا 2nd کمپننٹ جو ہے اور 3 ایلیمنٹ جو ہے 3 انوال ہو رہا تھا تو میں نے E2 کے ساتھ 3 ملبلائے کر دیا اور 3rd کمپننٹ – 1 تھا میں نے ای3 کے ساتھ منس 1 ملبلائے کر اس طرح مطلع کر کے جب میں ایڈ کیا تو اندیا نے مجھے بھائی چلا کہ آنسل میرے پاس وہی ایلمنٹ وہی ایلمنٹ کے ایلمنٹ بجھتا ہے جو میں نے سٹارٹ میں یہاں پہ کنسڈر کیا ہو تھا یہ تو پٹکلی ایک ایلمنٹ لیا ہے اس طرح آپ ایلمنٹ کو کوئی بھی ایک ایلمنٹ لیں گے فور ایسیمپل اگر آپ ایلمنٹ کا یہ والا ایلمنٹ لیتے ہیں ایک ای وان کممہ ایٹو کممہ ایتری ایلمنٹ ہے اور اس ہم جو ہے وہ ایس کی ایلمنٹ کی لیتے ہے کمم سرکھ سکتے ہیں اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اس کو کیوں لکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ A1 جو ہے وہ 1 سے مٹ بلائی ہوگا تو آپ کا حاصل رہے گا یہاں پہ A1,0,0 وہ جب اور A2 جو ہے وہ اسے 1 سے مٹ بلائی ہوگا تو ساہ咱 پہ دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس A2 آجے گا پہلے نمبر پہ A1 آجے گا یہاں پہ دوسرے نمبر پہ A2 آجے گا اور A3 جب اس سے مٹ بلائی ہوگا تو آپ کے پاس تیسرے نمبر پہ A3 آجے گا اور ان تینوں کو جب آپ اپس میں آپ ایڈ کرو گے ان تینوں 3 tuples کو تو پہلے نمبر پر a1 آجے گا دوسرے کمپوننٹ میں a2 آجے گا تیسرے کمپوننٹ میں a3 آجے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو arbitrary element لکھا ہو ہے r3 کا a1, a2, a3 اس کو اس فارم میں لکھ سکتے ہیں جو یہاں پہ لکھا ہو ہے a1 into a1 a1 into 1, 0, 0 plus a2 into 0, 1, 0 plus a3 into 0, 0, 1 اب یہاں پہ اگر آپ نوڈ کریں تو یہاں پہ جو a1 کے ساتھ جو لکھا ہو ہے 1, 0, 0 یہ کیا ہے یہ e1 ہے اور e2 کیا ہے 0, 1, 0 تو یہاں پہ کیا لکھا ہو ہے 0, 1, 0 یہ e2 ہے یہ کیا ہے e3 ہے تو a1, a2, a3 کے ساتھ یہاں پہ کیا لکھ دیں گے e1, e2, e3 اور ان کے دن میں کیا آ رہی ہے equality آ رہی ہے یہاں سے یہ گروہ ہو جائے گا اگر ہم a2 کا کوئی arbitrary element لے لیں تو اس کو ہم جو ہے وہ s کے element جو کہ e1, e2, e3 یہ s کے element تھے یہ والے یہاں پہ لکھا ہوئے یہ s کے element تھے ان کے linear combination کی فارم میں لکھ سکتے ہیں تو اب r3 کے کسی بھی arbitrary element کو اگر ہم s کے element کی linear combination کی فارم میں لکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ r3 کے ہر element کو ہم s کے element کے linear combination کی فارم میں لکھ سکتے ہیں پہلے میں نے particularly چیک کیا تھا کہ 2,3,-1 کو جو کہ r3 کا element تھا اس کو s کے element کی linear combination کی فارم میں لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ کیا کیا ہے یہاں پہ جنرل چیک کیا ہے a1, a3, a2, a3 یہ r3 کا element ہے یہ arbitrary element ہے r3 کا اس کو یہاں پہ ہم لوگوں جنرلی چیک کر لے کہ اس کو s کے element کی linear combination کی فارم میں لکھ سکتے ہیں جب جنرلی چیک کر لیا اس کا مطلب ہم انہیں سب ہی elements کا چیک کر لیا r3 میں جتنے بھی elements تھے تو r3 میں جتنے بھی اس فارم کے elements ہیں سارے ہی اس فارم کے elements ہیں سب ہی کم جو ہے وہ s کے element کی linear combination کی فارم میں لکھ سکتے ہیں اس لیے r3 کے سارے کے سارے element جو ہے کیا جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے linear span of s میں چلے جائیں گے linear span of s جو ہے وہ کیا ہوگا r3 کے equal بن جائے گا یہاں پہ یہاں پہ if and only be condition ہے دونوں sets سے آپ جا سکتے ہیں آپ s کے element کا arbitrary linear span بنائیں گے تو وہ arbitrary r3 کے element بنے گا اور اگر r3 کا arbitrary element لیں گے تو s3 کے element کا linear span بن جائے گا تو یہاں پہ if and only be condition سچ پہ یہ ہو رہی ہے تو دونوں sets means linear span of s اور r3 کے دونوں sets کے arbitrary elements کی ہوں گے آپ اس میں equal ہو جائیں گے دونوں sets جاں وہ کیا ہو جائیں گے وہ آپ اس میں equal ہو جائیں گے تو یہاں سے یہ پروو ہو جائے گا کہ linear span of S جب وہ کیا ہے RQ کے equal بن جاتا ہے means کہ اگر آپ یہ تین element لے لیں RQ کے E1, E2, E3 ان کا ایک set بنا دیں کیونکہ نان اپ کے سب سٹ ہے کس کا RQ کا اس S کو لے کے RQ کے سب سٹ کو لے کے اگر آپ اس کا linear span بنائیں گے means ان کے S کے element کے یہ جو تین element ان کے جتنے بھی linear combination بنتے ہیں سارے کے سارے linear combination بنائیں گے جیلی کے sieht مرب shrine کر کے arcade personagem کر کے جتنے بھی linear combination بنائیں گے سارے کے سارے جب linear combination بنائیں گے تو آپ نوٹ کریں گے کہ وہ نئے set بنتا ہے آپ کے باس linear span of S وہ اب بن جاتا ہے وہ پورے کا پورا RCW بن جاتا ہے یعنی سارے کے سارے RCW کے elements prescribed جاتے ہیں تب آپ S کے elements کا real number کو لے کے linear span بناتے ہیں یعنکہ linear combination کا collection سارے اکٹھا کرتے ہیں theology span بنتا ہے وہ پورے کا پورا RCW بن جاتا ہے اس لیے لینہ سپینا فیس جو کہ یہاں پہ کہایا تھا ر کیوب کے جو ویکٹر سپیس تھا اس کے ایک بہت اسائی Ferrlara یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ر کیوب کیا ہے ہمارے پاس فائنائی ڈیمیشنل ویکٹر سپیس ہے اور کیوں کیونچ میکٹر سپیس ہے دیفنیشن پڑ Daisy یہاں پر فائنائی ڈیمیشنل ویکٹر سپیس کی دیفنیشن کیا ہے اگر مارے پاس کوئی ایک فائنائی نٹ سپسٹ ہو ویکٹر سپیس کا کہ وہ ویکٹر سپیس جو ہے وہ اس فائنٹ سپیس کے لیے سپین کی ایکول آجائے تب ہم کہتے ہیں کہ وہ ویکٹر سپیس کیا ہے فائنٹ دیمیشنل ویکٹر سپیس ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے یہ آر کیوب کا ایک فائنٹ سبسٹ لیا تھا جس میں ای وان ای ٹو ای تھری آر کیوب کے ہی ایلمنٹس ہیں جو کہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں تو یہ آر کیوب کا ہی ایک فائنٹ سبسٹ ہے اس فانائٹ سبسٹ کو لے کے جب ہم لوگ انہوں نے لینے سپین بنایا تو جہاں ہم نے چیک کیا کہ انہوں نے سپین کیا پورے کا پورا آر کیوب یہاں ویکٹر سپیس کے ایکولی آرہا ہے اس لیے آر کیوب کے ہمارے پاس فانائٹ دیمیشنل ویکٹر سپیس ہے اس کے علاوہ آپ خود بھی پرٹکلیلی چیک کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کہ اس کے جو تین ایلیمنٹس ہیں ان کو لے کے ہم آر کیوب کا کوئی بھی ایلیمنٹ بنا سکتے ہیں یا جب بھی ہم ان کا موکر حالی ناکمیشن بنائیں گے فیل کے ایلیمنٹ کے ساتھ آر کیوب کا کوئی نا کوئی ایلیمنٹ ہمیشہ لازمی بنے گا فور پر ایسی پل یہاں پہ اگر آپ ای一 کی جگہ فور لکھ دیں ایک لارڈ چیزنگ کرتے ہیں بنظر آجے یہاں پہ اگر آپ ای 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 ون کی جگہ فور لکھتے ہیں فور کو ای ون کے ساتھ ملبلہی کر دیتے ہیں اچھوڑ بھی اسے اے ای ٹو کے سارے کا اللہ لکھ دیتے ہیں. اس کے بعد ہر ای ٹو کے ساتھ ملبلعی کر دیتے ہیں. اول اے ای ٹھو کے سارے جان Uhr واپس میں ای ٹھو کے سارے ٹکے ہی ہے۔ اسا کو ای ٹو کی سارے ملبلعی کر دیتے ہاں۔ اگر جان ایں ایک آنسر کیا آتا ہے۔ اہ ای ٹو کی سارے ملبلعی کر دیتے ہیں۔ اور ایابن کیا یہ آپ کے پاس یہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے ایابن、 ڈیڈھک کہ میں ایابن اٹھلی من neighbourhood است. کہ روCloud a-3 کے جگہ یہاں پر 9 لگ دیتے ہیں اور e-3 کیا e-3 0,1,0 ہے اگر یہاں پر لکھا ہوئا ہے، ٹئیک ہے اب اس کے بعد 4 کو کیا کریں گے 4 کو اس 1,0,0 مل بожINGS کریں گے 8 کو 0,1,0 مل بلے کریں گے 9 کو 0,1,0 مل بلے کریں گے آنثر کیا تھا کہ پاس آنثر یہاں عن hinter کار کے دیچہتے ہیں قرار کیا آئے گا تو 4 کو جب ہم یہاں پی 1,0,0 سے مل بلے کریں گے تو آنثر کیا آئے گا 4,0,0 اس کے بعد پلاس 8 کو جب ملڈے کریں گے تو آنسر آئے گا آپ کے پاس 0,8 اور 0 اس کے بعد جب 9 کو ملڈے کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ آنسر آئے گا 0,0,9 اب ان تینوں ثریٹیپلز کو ہم اپس میں ایڈ کریں گے تو ایڈ کریں گے تو مارے پاس آنسر کیا آئے گا زندگی کو ہمارے پاس آنسر آئے گا 4,8 9 اب یہ 4,8,9 کیا بن گیا ثریٹیپل بن گئے ثریٹیپلز کس کا элемent ہے یہ آئر کیوں کے элемent ہے ٹکھیں ہے تو سٹارٹ کہاں سے کیا تھا سٹارٹ کیا تھا کہ اس کے элемent کا linear 仲 منڈ آیا تھا فیل کے real number کو لے کے اور اس کے элемent کو لے کے اس کے элем perish یہ ہے اور فیل مارے پاس real number ہے real number کو لے کے اس کے элемент کو لے کے linear仲 منڈ آیا اس لینرک کمیشن کو افصال کیا تو وہ RQ کا ایک element بن گیا اب یہاں پہ field کے element میں نے اپنی مرزے کنسلر کیے تھے چار آٹھ او نو اگر آپ یہاں پہ field کے element دیا نمبر جو وہ چینج کرتے جائیں گے تو آپ کو different RQ کے element جو یہاں پہ آنسر بھی ملتے جائیں گے یہاں پہ جیسے جیسے آپ field کے element چینج کرتے جائیں گے یہاں پہ آپ کو RQ کے element جو different ملتے جائیں گے تو سارے کے سارے جب یہ number جو اس کا لیں گے جنرل element لے لیں تو اس کو linear combination کی فارم میں ہم S کے element کے linear combination کی فارم میں لکھ سکتے ہیں اور S کے element کا اگر ہم کوئی linear combination دکھ لیں یہاں پہ تو وہ بھی RQ کا کوئی نہ کوئی ایک element ہی بنتا ہے تو even only condition یہاں پہ آتی ہے اس لیے یہاں پہ ہم کہیں گے کہ جو linear span of ہے سے یہاں پہ یعنی linear span of ہے جو کیا ساتھ ہے جس میں S کے element کے سارے کے سارے linear combination ہے وہ کیا بن جاتا ہے وہ پورے کا پورا RQ کے ایکوالی بن جاتا ہے تو RQ کے ہمارے پاس vector space ہے وہ کیسے وہ کس کی ایکوال بن گئی ہے اسی vector space کے یا RQ کے کچھ elements لے کے یا اس کا کوئی finite subset لے کے اس کا linear span بنایا اور اس کا linear span کی equal آ گئی ہے اس لیے by definition یہ definition کو دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی vector space کا اگر ہم finite subset لیں پھر اس finite subset کو لے کے اگر ہم اس کا linear span بنائیں اور اس vector space کی ایکوالی وہ linear span آ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ vector space کیا ہے finite dimensional vector space ہے اور یہاں پہ ہم نے S RQ کا یہ وہاں فانیٹ سب سر لیا تھا E1, E2, E3 اس میں تین element تھے یہ فانیٹ سب سر تھا RQ کا اور اس کا linear span بنائیا linear span بنانے کے بعد ہم نے جنرلی جہاں پہ چیک کی ہے پروف کیا یہاں پہ کہ اس کا linear span کے بنے گا پورے کا پورا جو ہے وہ RQ کے equal بن جائے گا تو یہ linear span of S RQ کے equal بن گیا means vector space RQ کے equal بن گیا اس لیے جو vector space RQ ہے یہ کیا ہوگی یہ finite dimensional vector space ہوگی ہم بھی لکھا ہوئے ہیں S consists of finite number of elements of RQ کیونکہ S میں S RQ کے elements ہیں اور finite number of elements ہیں یعنی کہ دیکھنے تین element ہیں تو finite number of elements ہیں اس لیے by definition 6.15 یہ جو definition ہے اگر آپ اس کو نوڈ کریں اس کو دیکھیں تو اس کے coding ہم کہہ سکتے ہیں کہ RQ کیا ہے finite dimensional vector space ہے اور R اور R میں جس فیلڈ کے اوپر vector space ہے وہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ RQ کے یہاں بن جے گی finite dimensional vector space بن جے گی اور R کیونکہ RQ کے اگر ہم finite subset جو ہم نے لیا ہے اس کو لے کے اس کا linear span بنا کے پوری کے پوری RQ میں جو ہے وہ مل جاتی ہے تو جب بھی کسی vector space کے case میں آپ کو کوئی اس کا کوئی اگر ایسا subset مل جاتا ہے کہ اس subset کا اگر آپ linear span بنائیں تو linear span جو ہے پورے کے پوری vector space کے equal آجائے تب ہم اس vector space کو کہیں گے کہ وہ کیا ہے finite dimensional vector space ہے اور اگر کسی vector space کے case میں ایسا آپ کو کوئی بھی subset نہ ملے ایسا کوئی بھی نہ ملے یاد رکھیں finite کی بات ہو رہی ہے ایسا کوئی بھی finite subset نہ ملے جس کا linear span بنانے سے وہ پوری کی بھی vector space نہ بنے تو پھر اس vector space کو ہم کہیں گے کہ وہ infinite dimensional vector space ہے infinite لکھ دوں یہاں پہ وہ infinite dimensional vector space ہے اگر آپ کو ایسا کوئی case نہیں ملتا اگر آپ کو finite subset مل جاتا ہے تو پھر کیا ہوگی وہ finite dimensional vector space ہوگی اگر آپ کو finite subset نہیں ملتا تو وہ کیا ہوگی پھر وہ infinite dimensional vector space ہوگی ہمیں بڑھ لکھتوں یہاں پہ اس کو یہاں پہ لکھیں گے INFINITE کا بڑھ یوز کریں گے اگر آپ کو ایسا کوئی subset نہیں ملتا کسی vector space کا جو کہ finite ہو اور اس کو اس کا linear span بنانے کے بعد پوری vector space بن جائے ایسا اگر آپ کو کوئی subset نہیں ملتا کسی vector space کا تو پھر اس case میں اس vector space کو ہم کہیں گے کہ وہ کیا ہے وہ infinite dimensional vector space ہے اور اگر آپ کو ایسا کوئی finite subset مل جاتا ہے جیسے ہمی definition میں لکھا ہوا اگر آپ کو ایسا finite subset مل جاتا ہے کسی vector space کے case میں کہ وہ vector space جو ہے وہ finite subset کے لینے span کے equal آجے جیسے یہاں پہ اس RQ کا منہ finite subset لیا تھا وہ چیک کیا کہ وہ RQ کے equalی آگیا پوری کی پوری vector space کے equalی آگیا ہے لینے span S کا اس لئے یہ RQ جو ہے وہ کیا ہوگی finite dimensional vector space ہوگی over the field R تو یہ تھا finite dimensional vector space کی definition اسے لٹھو دے ایک example والا question باقی جو ہے وہ پھر ہم نیکس lecture لکھریں کہ ٹائم قتم ہوگیا آج کی لکھر لکھر اتنا ہی کافی